موڈی کی بی جے پی نے سال دوہزار چودہ میں جبردست بڑھت کے ساتھ سرکار بنائی تھی چناؤ کے دوران موڈی نے بڑھتی قیمتوں پر روک لگانے روزگار کے اوسر بڑھانے برشتہ چار ختم کرنے گریبوں کا اتھان اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا انہی مہمانوں کے پاس ہم سمجھیں گے انہی آکڑوں کے ذریعے کی آخرکار ہم نے کیا پایا موڈی سرکار میں اور کیا جو ہے ہم نے کھویا ہے مثال یا پھر بے حال یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ اپنے مہمانوں سے ہی جانیں گے آپ کو ایک بار روبر کروا دیں اپنے مہمانوں سے نوڑا سے ایک مشرا ہمارا سا جنہے ہوئے ہیں جو کہ آرتک نظریے سے ہمارے سامنے تمام پہلو رکھیں گے کیا موڈی سرکار میں اچھا ہوا آرتک نظریے سے یا پھر نہیں ہوا جتنی امید تھی آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگا تھا سب سے پہلے آج ایک مشرا ساپ آرتک نظریے سے میں سمجھنا چاہوں گا انہوں نے بہت سارے وعدے کیے کتنے وعدے پورے ہوئے کتنے ادھورے ہوئے کیا پایا کیا کھویا سرم نے کھلک جی دیکھیں جب کسی دیش کے وکاس کے لیے آرتک نیوجن ہوتا ہے یعنی اکونومک پلاننگ ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی کامپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بہت بہترین اور مایکرو اور مایکرو لیویل پہ آپ کو پلاننگ کرنا اور دوسرا آپ کے ٹارگٹ تب تک اچھیب نہیں ہوتے ہیں جبکہ پلاننگ کو بھی آپ اتنی خوبصورتی سے گراؤنڈ لیویل پہ ایکزیکیوٹ کریے میں یہ مان سکتا ہوں کہ انہوں نے پلاننگ بہت اچھے طریقے سے کی یوجنائے ان کی بہت اچھی تھی اور کیول اسی گورنمنٹ کی نہیں پاسٹ میں بھی آجادی کے بات دیکھیں گے تو گورنمنٹ کی لگوک پلاننگ ہی ویل فیر کے لیے ہوتی ہے ساری گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ بہت اچھی یوجنائے رہی ہے لیکن یہاں پہ ہے کیا دیکھیں پورے آج اگر ہم کیول چار سال کے لیے دیکھیں وہ باتیں چھوڑ دیجئے دو ہزار بائیس میں دو ہزار پچیس میں دو ہزار تیس تک ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو جائے چار سال کے پارامیٹر پہ ہم دیکھیں تو پورا کا پورا میں بول سکتا ہوں کی اونچی دکان فیقہ پکوان یہ ان کا پورا ٹائم کے اول اس میں چلا گیا پلاننگ کرنا اور پلاننگ کو پرپوگیٹ کرنا اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچانا ڈیڈورہ پیٹنا گراؤنڈ لیویل پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا یہ ایکزیکیوٹ نہیں کر پا ہے اور اس کا ریزن ہے آج بپکش پاس ساری کی ساری یہ اتنے سارے لوجک ہے بولنے کے لیے میں آرثک نظریہ سے سمجھنا چاہ رہا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ایک جو سوڈو گروتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا مان لیجی یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیئے یا ہمارا کھجانہ اتنا بھرا میں مانتا ہوں کہ بہت سارے انڈیکس پہ جیسے ان کا مان لیجی ریوینیو بڑھ گیا کھجانہ بڑھ گیا ہے لیکن جنتا تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے آپ ان سے پوچھئے اگر سرکار کا کھجانہ بھرا ہوا ہے تو مانگائی چار سال میں کیوں نہیں کم ہو رہی ہے روپیہ کی قیمت کیوں ڈالر کے اگینسٹ اور گرتی چلی جا رہی ہے جب گورنمنٹ گروہ کرتی ہے دیش گروہ کرتا ہے تو روپیہ یا اس کنٹری کا جو مدرہ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی ساکھ بڑھتی ہے میرے پاس ایک ریپورٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج انڈین کرنسی کی کیا ویلو ہے پر کیپٹا انکم کیوں نہیں بڑھی آپ اگر یہ دیکھیں گے پر کیپٹا انکم میں بھوٹان جیسا دیش ہم سے آگے ہے تو یہ سارے بینیفیٹ اگر پبلک کو نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیول پروگنڈا کیا آپ کا کوئی بھی پروڈیکٹ پورا نہیں ہو پایا میں آکھرو کے ساتھ بھی آؤں گا ایک سکینڈ ایک ریپورٹ ہے میں آؤں گا سر ایک سکینڈ آپ ہی کے پاس آؤں گا جواب لینے سر دینیش پاٹک جی کے پاس جاروں پلیز سر آپ پیسہ لے کے رکھے رہیے آپ نے جیم میں میں بولنا ہوں ہم کب نہیں کہیں آپ پیسہ آپ نے خزارے میں رکھے رہیے جو بین کے ابھی انپیو ہے انپیو کی بھٹائی کرنے کے لیے دیجئے ہارٹک وزے سکیے سر ہارٹک وزے سکیے سر ہارٹک وزے سکیے سر ہارٹک سیٹیفیکیٹ بہت جلدی باتتے ہیں کبھی انکم پڑھ گئی ہے کہ آدمی کی یہاں پہ سر ایک سکینڈ ایک سکینڈ پلیز سر ایک سکینڈ اگر آپ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈیا کی ہسٹری میں ہائیس جی ڈی پی نائنٹین ایٹی ایٹی نائن میں اسی پر آ رہا ہوں سر پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دلیف شریف آستو سر ایک سیکنڈ سر ایک سکنڈ ایک سیکنڈ دلیف شریف آستو ایک سیکنڈ سر پلیز سر پلیز سر پلیز سر وہ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ان سے زوالوں کے جواب لے لوں کچھ میں ایک کہ مشرا صاحب جلدی سے بات رکھیں عبدالعفید کانی صاحب سے ایک بہت ایک بہت سیکنڈ دیکھیں میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ گورنمنٹ کا خجانہ بڑھ رہا ہے ہم چھٹی سب سے بڑی ایکونومی ہو گئے ہیں ایکونومک دسپیریٹی دیکھیں آپ پبلک کہاں پہ سفر کر رہی ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا اگر آپ روزگار کی بات کریں گے تو ایک گری کلچر جو ہمارا سیکٹر ہے ٹریڈیشنل پہلے اسی پرسنٹ پچاس پرسنٹ دیتا تھا آج کی ریٹ میں بھی اس میں سب سے زیادہ روزگار ہے لگ بھر پھوٹی سیبن ٹو فٹی پرسنٹ لوگوں کو روزگار اسی سے ملا ہے انڈسٹری میں جو روزگار کا مائیگریشن ہونا چاہیے اگر میک ان انڈیا اگر آپ کو بھر پھوٹی سیبن بھر پھوٹی سیبن بھر پھوٹی سیبن 22 پرسنٹ روزگار آپ کا کیا والی انڈسٹری میں جا رہا ہے سرویسز میں روزگار اس سے زیادہ ہے یعنی میک ان انڈیا آپ کے پلان کا کیا ہوا ہے سر اس کے جو ٹارگیٹ آپ اور دیکھ لیجئے آئی ایم ایف کی ریپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ گلوبل ہماری رینک دیکھیں گے پر کےپٹا انکم میں اب بھی 30 100 39 ایک و انتالیس ہوا رہے ہیں جو بڑا ہم ایک طرح تو چھتھی بڑی ارث بہوستہ ہیں اور پر کےپٹا انکم ہمارا اگر اتنا گیرا ہوا ہے بھوٹان ہم سے آگے تو مطلب سرکار کا بہنی نہیں مارکٹنگ میں سرکار نہیں یہ آپ سے حزانے حزانے تک ہے ایک سکھاں ایک سکھاں نمیہ 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 ایک سکھاں وم Benson دلک سکھاں ایک سکھاں دلک سکھاں سڑ نمیہ ان کیotch berries ٹھیک ہے سر ہو گیا گا sencill سڑ سڑ ایک سکھاں دلک سر پھلیز صرف پھیاں جلدی سے یہ آکرہ پالائے ایک سر پلیز پیڑک سر مافی چاہوں گا مافی کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں بہت دیر سے آیا لیکن سٹی آپ میری سمجھ رہوں گے میرا سیدھا سوال ہے آرتھک مورچے پر میں کس طرح سے سرکار کا آقلن کروں کیا سمجھے جنتا آم جنتا آپ کی پرتکریہ سر میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آرتھک مورچے پر دو چیزوں کی میں ویڈیگر طور پر اپنی سمجھ کے مطابق سرانہ کروں گا یا اس میں مجھ خامیاں ہیں ایک تو سرانہ کروں گا ہے جسٹ کی جسٹی حالا کی بھاجبہ کی سکیم نہیں ہے پیچھلے پیچھلی سرکار میں یہ لوگ اروت کر رہے تو اس کو جسٹی کو لے کے آئے جسٹی کا لاغ جسٹی میں کمی ہے اس کے جو لاغو کرنے کا طریقہ اس میں جو کمی ہے جو دھرے دھرے لوگ دور کر رہے ہیں اس کا لاغ دیس کو ملے گا وہ ستتھ وقت لگ جائے ایک تو اس کی میں سرانہ کروں گا دوسری سرانہ میں کرنا چاہوں گا نوٹ بندی کی جس کی عام طور پر اس کی دندہ ہوتی ہے نوٹ بندی نے بھی کرپسن کو کہیں کہیں کسی لیبل پر لے جا کے وہ گرا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ کام آدمی کی حیثیت سے جب ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو مہنگائی بوری طرح ہمیں توڑ رہی ہے بارے دن سے لگاتا ہے کہ یہ پیچھل کے نام روٹ بڑھ رہا ہے ہر طرف روٹ ہو رہا ہے پر کیپچہ انکم کیوں نہیں بڑھ رہی ہے مہنگائی کیوں نہیں میچے بڑھ رہا ہے اس کا مجھ سے کہwwww لویا ایک سکھ عو Occ wet بھرٹ مٹا کی جائے کے آن بڑھ رہے لگے پہلے ہو کہ ضρور کی مجھ سے کہیں ہوتے ہ سن سیدھے سار ۱"; ب seconds ہماری آواز سے زیادہ بلند رہے گی 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 ایسے دوروں میں ہم نے کوئی ایسی چیز دیویس کے روپے نہیں لڑکتی ہوئی دکھی ہے نام ہوا ہوگا لیکن دیویس نہیں ہوا ہے اس طرح کا انویسمنٹ نہیں آیا جس پرپچ سے ہم دیویسی دورے کرتے ہیں رسطے ہمارے ہو سکتا بہت اچھے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں انویسمنٹ نہیں آیا ہے انویسمنٹ آتا تو اچھا ہوتا ہے دیویس روپے کستی اور مجھے ہو جاتی ہے یہ سچ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے مجھے دکھے مچھی دکان ٹھیکی پکوان میں نے اسی لئے بولا تھا مصرآ جی آپ عارتھک بھی سیدھ سکے ہیں لیکن آپ عارتھک اس طرح پر کوئی چیز نہیں بتا پا رہے ہیں سر سرکار آپ کی ہے پردان منتری ایک پردانے میں کی اسٹورٹک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں سب سے زیادہ آپ تک جو ہے تیکس ریفارم سسٹم دیا ہے ہم نے پرانے دیوالی اپن کانون کو نیا روک دیا ہے پرانے روکے ہوئے پروجیکٹ کو پھر سے شروع کیا ہے ورلڈ بینک نے بھی بھارت کی طاقت کو مانا ہے اور ویڈنس کرنے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بہتر دیش بنا یہ سرکار کے دعوے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں آرتک مورچے پر جو چار سال کی بات ہم کر رہے ہیں کتنے کامیاب ہوئے موڈی سرکار کے آکڑے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ بینکوں میں دھوکہ دڑی کے ماملے بھی سامنے آئے یہ بھی ایک سچ ہے بینکوں کا ڈھوبا ہوا کرز اس وقت بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اب تک کے سب سے زیادہ ریکارڈز تر پر پہنچا ہے نیویشک مضبور دولر کے بیچ بھارتی شیر بجاروں کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب FDI میں بھی کوئی خاص بڑھ اوتری نہیں دیکھی جا رہی ہے یہ سوال GDP GDP کا بھی آکڑام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مارچ میں ختم ہوئے ویتی سال میں آرثک جو ہے وہ رفتار کافی دھیمی رہی 2.3 ڈالر کی آرث ویبستہ میں دھیمی رفتار دیکھی گئی پچھلے چار سال کی سب سے دھیمی رفتار کا انمان لگایا گیا اور چین کے مقابلے بھارت کی GDP چین سے کافی پیچھے ہے یہ بھی ایک آکڑا ہے trade deficits کی بات ہم کر رہے ہیں کچھے تیر کی قیمتوں میں بڑھوتری دیش کے ویپار کو گھاٹے میں لائے رہی ہے موڈی سرکار کے دوران یہ کھاٹا بڑھ چکا ہے اور چین سے بھارت کا آیات بڑھا ہے یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے اور امریکی کمپنیوں کا اکرشت کرنے میں ہم ناکامیاب ثابت ہوئے ہیں اب جو الگ الگ نیچوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں نوٹ بندی کا ہم نے ذکر کیا جی ایسٹی کا ذکر یہاں پر ہم کیا دیوالیے پنس جو الگ جو کیا ہے سرکار نے جو سہمتہ بلکل الگ آئیڈیا یہ تھا جس کا ذکرہ کر رہے ہیں اور جی ایسٹی کے ماملے میں سرکار کو سنسد سے سہیوگ ملا راجیو سے سہیوگ ملا لیکن اب تک اس طرح سے نتیجے سامنے نہیں آئے جھندن سے جی ایسٹی تک نو یوجنہ اے اب تک لانچ ہو چکی ہیں سال 2014 پندرہ 2017 میں ایک ایک آرثک نیتی لانچ ہوئی ہے اور اس کے بعد 2016 میں چھے آرثک نیتیا لانچ ہوئی ہے یہ اہم سوال سامنے کھڑے ہیں دلیف شریف واسطر جواب دیجئے جلدی سے دلیف شریف واسطر جو سوال اٹھائے گئے ہیں آرثک نظریے سے دلیف جی ایسٹی میں جو مسئلے جو خامیاں ہیں اس کو سمیہ سمیہ پر دور کرنے کا کام موڈی سرکار دورہ کیا جا رہا ہے اور کافی چیزوں پر انکس لگانے کے لیے تیاری چل رہی ہے پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں پر کروڈ آئل کے سندر میں جی ایسٹی کا ذکر ایک ایمشکہ نے کیا ایک ایمشکہ نے ایک ایمشکہ نے آپ نے سیٹیفکیٹ باتا سر مہا سے اور بڑی آرثوئے واسطہ بڑی ایک آرثوئے واسطہ بھارت بن چکی ہے پانچوئی بھارت جو ہے پانچوئی بڑی آرثوئے واسطہ بن چکی ہے تمام کمپنیاں بھی بھارت میں نویز کے لیے آ رہی ہے سر روپے اور ڈالر کے سندر میں دیکھیا انتر راستی اس طرح پر آرثوئے جو نیتیاں ہیں کی لگاتار جیسے امریکہ ہے انگلینڈ نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمیں انسار کبھی کبھی روپے اور ڈالر کے سندر میں دیکھیا انتر راستی اس طرح پر آرثوئے لیکن 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 اس کے باوجود بھی مونی سرکار کی آرثوئے نیتیاں مجبوط ہو رہی ہے اور انہی آرتک نیتیوں کے قارن بھارت جو ہے آرثوئے واسطہ کے ماملے پہ مجبوط ہو رہا ہے دینش پاڑک سار جو آپ کے پاس آ رہا ہوں دینش پاڑک سار اور تھیل ڈیجل کی قیمتوں کے سندر میں جلد اس پہ انکس لاتے ہوئے سر پتہ نہیں تب راجلوں سرکار آپ کی ہیں ہماری آرثوئے کنواتے دیکھئے 20 راجے ہو گئے ڈلیو شریف واسطہ جی دن آپ کا ہے چار سال سرکار کے پورے ہو چکے ہیں مثال یا بحال تیلک جی عام ہندوستانی تو مثال دے رہا ہے آج موڈی سرکار کے چار سال ہوئے اور عام آدمیوں کو سیدھے اس کا لا بھی ملا چاہے جولا یوجنا ہو چاہے سچ بارت ابیان ہو چاہے سوباگی یوجنا ہو لگاتار عام آدمی کو سیدھے جوڑنے والا جن کلیان کاری اوجنا ہو سے سیدھے جوڑنے کا کام موڈی سرکار نے کیا اور واسطوں میں چھپن انچ کے سینے موڈی جی نے اس سے چاہے چین ہو چاہے پاکستان ہو لگاتار ڈر میں رہے خوف میں رہے اور جو آتنک وادی پرستویاں جو لگاتار طاقتیں رہی ان کو بھی ان کو بھی اٹھنے کا کام اس سرکار کے دوارہ نہیں ہوا ان کے بھی حوصلے پست کیے گئے اس سرکار کے دوارہ ہاں ایک بات الگ رہی کہ بچھ نے کبھی درمجاب کا نام لے کر اسلام خطرے میں ہے عیسائیت خطرے میں ہے انہے خطرے میں ہے نیائے پالکہ پر پرشنے چننے لگانے کا مسئلہ ہو چاہے لوگتنطر پر پر پرشنے چننے لگانا سمویدانک سوستاؤں کی درجیاں اڑانے کا یہ دنیا داروپ لگانے کی بات ہو لیکن ایک چیز جرور ہوئی کہ موڈی جی کے ساسن میں موڈی جی کے پردان منتری کال میں راست واد مجبوط ہوا ہے دلیف شریف واسطب جی آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ جلدی سے میرے کچھ سوالوں کا جواب دیجئے کیونکہ میں چاہ رہا تھا پہلے آپ اپنی بات رکھ لیں 2019 کے لحاظ سے امانداری کے ساتھ اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے 2019 کے لحاظ سے جی ایس ٹی بیروزگاری اور مہنگائی اگر مددوں کے آدھار پر چناغ ہوتا ہے تو کیا موڈی سرکار اس پہ مانے پر جواب دے پائے گی تلک جی موڈی سرکار جواب دے سرکار ہے جی ایس ٹی کا مسئلہ ہو چاہے بیروزگاری کا مسئلہ ہو یا ان تمام ایسے مدلے جو ہندوستان کی عام جنتہ سے جڑے ہوئے ان سارے مددوں پہ ہم بحث کے لئے تیار ہیں اور جہاں تک بیروزگاری کی آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی کا مسئلہ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں یہ جلدی آپ کے سامنے اس پہ انکس لگتے ہوئے نظر آئے گا اور ہم نے یہ باتیں یہ دعوے تو ہم UPA سرکار کے وقت بھی سنتے تھے ڈلیپ شریفاستان اس وقت آپ بیپکش میں بیٹھ کر یہ بات کہتے تھے کہ سکتہ میں آنے تھی ہم 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 دو کروڑ موقعوں کا دعوات آپ کی سرکار نے کیا تو پراتی دن سماچار پتروں میں سمپرک سرکار کے گھوٹالے چھپتے تھے آج موڈی سرکار کے کام چھپتے ہیں سر میں نے تین مددوں پر آپ سے بات کی ڈلیپ شریفاستان گریبوں کو کیا لاب ملنا ہے آپ یہ بتائیے نہیں نہیں آپ کا سب سے بڑا میں آرتک نظریہ سے آپ کے پاس آیا جی ایسٹی کی بات کر گئی یوریا کو لے کر کسانوں کی موتیں ہوتی تھے جی ایسٹی مددہ ہے یا نہیں ہے بیروزگاری مددہ ہے یا نہیں ہے مہنگائی مددہ ہے یا نہیں ہے جی ایسٹی میں جو ارچنے آ رہی ہیں اسے دور کرنے کا مسئلہ ہے اور مہنگائی پر پونڈ روپ سے انکس ہے جہاں تک تیل کی قیمتوں کے لے کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی جلدی آپ کو انکس ملے گا اور وہ ساری چیزیں جو انتراشتی اس طرح پہ کرو ڈائل اور ان سب چیزوں کا مسئلہ ہے ان سب چیزوں پہ مودی سرکار اس پونڈ روپ سے جو سمسیائے ہیں ان کو سماپت کر دے گی صاحب میرے پاس وقت ابھی بہت سیمت ہے اس لیے میں دوہزار چودہ کے آپ کے بیان نہیں سنانا چاہ رہا دوہزار چودہ جس وقت آپ کی سرکار بن رہی تھی اس سے پہلے کے بھاشن ہمارے پاس موجود ہیں جب یہ دعوے اور وعدے کیا آپ نے کی کس طرح سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہو سکتی تھی اب خیر ستہ میں آنے کے بعد بہت کچھ بدلہ ہے لیکن سیف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں ہم نے ریپورٹ کارٹ پیش کیا جانتا کے پاس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دلیتی ہم نے چار سال میں ہم ایک ایک سال کا ریپورٹ کارٹ پیش کر رہے ہیں سر یو پی اے سرکار کے وقت بھی ہوتا تھا ہوتا نہیں سر یو پی اے سرکار کے سمجھ میں تیلک جی تیلک جی مرمون سرکار کے لگاتار گھوٹالے بھی آتے رہتے تھے آپ اس سرکار کے گھوٹالے بتا دیجئے سر کتنے پردہ فاش کر دیا آپ نے ایک تو پردہ فاش نہیں کر پائے ہم نے تو پردے سارے چار سال تو ستہ میں رہے آپ بھی سارے پردے پاس تو اسی سمجھ ہوتا ہے جن کے اوپر آروپ لگا ہے وہ چھوٹ گیا ایک تو جی گھوٹالا تو ثابت کر نہیں پائے سر آپ نہیں کر پائے نا نہیں نہیں ٹو جی گھوٹالا ہوا یہ تو سامنے آیا لیکن ان کی بھومی کا گھوٹالا کس نے کیا یہ تو بتا دیتی ہے آستر نہیں سمجھ میں آیا جنتاگو یہ دیکھیں دیکھیں تیلک جی گھوٹالا کس نے کیا اور یہ کس پرکار سے چھوٹے یہ نیای پالکا کا پرسن ہے اور نیای پالکا میں ان ساری چیزوں پر ابھی آپ نے بولا نا سر ٹو جی ٹری جی ٹو جی یہ گھوٹالا یہ وہ ہٹالا تو ایک گھوٹالا سامنے نہیں آیا یہ ہم نے ہمارے علاوہ ہم ہندوستانیوں نے بھی بولا اور سب نے سر ٹو بھی ہو رہا ہے یہ تو نیای پالکا میں بھی چارہ دین ماملا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سر ٹو جی اگر آپ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں میں بہت سارے آکڑیں ابھی باقی ہیں میں چارہ تھا پہلے آپ اپنا پکش رکھ لیں کیونکہ آج آپ کا دین ہے صاحب کھان آپ ہاتھ رہے تھے میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں صاحب یہ تو کہہ رہے کہ یو پی اے سرکار کے وقت گھوٹالوں کی سرکار تھی ہم نے جو ہے اب تک چار سال کے بھی تر ایک بھی بھشٹا چار کا عرب ہماری سرکار پر لگا لگا تو بتائیے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تیلک چاولا جی آج آپ کے ساتھ پھر انڈیا وائس کی اوپر بہت ہی اہم مددے کی اوپر آج جو بھی جنتہ دیکھ رہی ہوگی وہ دودھ کا دودھ اور میں پانی کا پانی آج چینل کی اوپر ہی میری کوشش رہ گی کہ میں کر دوں اب انہوں نے سب سے پہلے جو ہمارے بھرتی جنتہ پارٹی کے وہ ہے پردیدی ہیں انہوں نے بات کی چیف جسٹس کی میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم نے چیف جسٹس کی اوپر سوال اٹھایا تھا تو آرون جیٹلی جی بھی اٹھا چکے ہیں چیف جسٹس کی اوپر آپ چیک کر لیجے گا پھر ایوی ایم کی بات کی دیشاں ہیں وہ تین مہینے میں پچاس ہزار سے اٹسی ہزار کروڑ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں وہ کرپشن نہیں ہوتا ان کی لحاظ سے خیر بارحال اب آتے ہیں مین مددے کے اوپر کہ یہ چار سال آپ کے کیا کامیابی کے رہے یا ہمارے دیش کو بھارتی جنتہ پارٹی سے کیا بینیفٹ ملا ہمارے دیش میں سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آتے ہی دوہزار پندرہ کے قریب جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ آلٹ کر دیتی ہے بنگلہ دیجوز پہ کابض ہو جاتا ہے دس ہزار اکر پہ یعنی ہماری زمین جو ہے وہ کم کی بھارتی جنتہ پارٹی میں پھر آتے ہیں چلی اب انیمپلوئیمنٹ کی اوپر شرم بھاگتا دوہزار سولہ میں بند کرا دیا لوگوں کو پتا چل جائے گی اس وقت بے روزگاری کا کیا آکڑا ہے بہرحال میں لیبر بیرو کا آکڑا سامنے رکھ رہا ہوں کہ 3.5 پرسن پہلے انیمپلوئیمنٹ تھا اور آج وہ پانچ پرسن سے زیادہ ہے یعنی گیارہ پرسن پاپولیشن اس وقت انیمپلوئید ہے بارہ کروڑ لوگ جو ہیں لڑکیاں جو ہیں جو ابھی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں وہ اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہوئے نوکریہ نہیں مل رہی ہے میں ابھی لیٹس آپ کو مینیفیکٹرنگ کا ابھی فروری 20 2018 کا ٹائمس آف انڈیا کا آکڑا بتاتا ہوں 87,000 جو ہیں وہ اس وقت لاسٹ ہو چکی ہیں مینیفیکٹرنگ میں یہ کہا ہے لیبر بیوروں نے یہ ان کا آکڑا دیا گیا ہے جس میں سے اور ٹریڈ ٹرانسپورٹ ریسٹرونٹس آئیٹی ویپیو میں میں آنکہ اس سال کا ابھی ابھی اسی سال کا میں بتا رہا ہوں چلیے میں اور بتانا چاہوں میں ابھی تو ساہف میں ہوں گا ان کو ترشیو کرنا پیٹرول پہ جب سے یہ سرکار آئی نائن ٹائمس سو ایکسس ڈیوٹی بتا چکی ہیں کہاں سامپر ٹائیس روپے میں لے رہے تھے اور ہم لے رہے تھے تقریباً ڈیر سو روپے کے قریب دولر کی اوپر دور رہے ہیں اور اہم پچاس روپے میں دے رہے تھے آج آپ جو ہے پچسپتر کے میں دے رہے تھے کہ آپ جو ہے اس کا سلوشن لیکھ آئیں گے میں ہیلتھ اور ایڈکیشن پہ جواب لے لیجے مرپس سر مہمان بہت ہے ایک سیکنڈ ساہف ہیلتھ کی اوپر اور ایڈکیشن پہ چار پرسن ساہف سر ایک سیکنڈ دلیم شیفہ صاحب جلدی سے جواب دیجے ان سوالوں کا پھر عبدالعفیز گانی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں سر اچار کے سندر میں کیا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی کے ماں اور بیٹے دونوں جمانت پر ہیں کس مسئلے پہ ہیں اس کا جواب ان سے پوچھ لیجئے ساہب ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہے دیکھئے نا 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 ایک سیکنڈ بحث بحث نا 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 ڈینیل مت کریے ڈلیپ شریفہ صاحب پلیز نہیں 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 سر کون جمانت پر ہے کون نہیں ہے کون بھکوڑا ہے سر پلیز سر کانводی سر مہتا ہے بہت امپورٹن ڈشو ہے مسئلے پہ ہیں مسئلے پہ ہیں سر نہیں سر آپ پڑے لے کے پر وقت آپ آپ سر کان ایک سر کاند پلیز پلیز ساہیف کان جی آپ کے باس کوئی جواب پہلے ہیں دلیب شریفہ ستاو سرکار ایک سیکنڈ پلیز ساہیف کان پلیز سر سر مدوں پر بات کر لیں ہم مدہ تیریل مت کریے بہت امپورٹنٹ اسیو پر بات ہو رہی ہے آروپ پرتے آروپ ہوتے رہیں گے لیکن دلیب شریفہ ستاو ان سوالوں کا جواب جو یہاں پر سیرے طور پر سیف کان نے اٹھا ہے جلدی سے دیکھیں تلک جی ہم نے پردان منتری مدرہ یوجنا کے طرح لگاتار چھوٹے چھوٹے عدیوگوں کو بڑھاوہ دینے کا کام کیا ہے کروڑوں لوگوں کو روجگار ملا ہے اس کے لئے انڈیا اس کے لئے لماب چیزوں کے اہدار کمال کی بات کرتے ہیں تو آپ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں سنگی سنگی میں ان کی بات کو ابھی ساہیف کان پلیز نوجوانوں کو روجگار پرابت ہوا ہے جو یہ برسطہ چاری سرکار جب سمپرک سرکار رہی انہوں نے کس طرح سے نوجوانوں کو روجگار دے کہیں کہ کیسی شوان سے بھول رہے ہیں تیلاق جی میں ان کا سورس پوچھنا چام کا چیز سورس سے یہ ایک سیکرسے پہ دعوہ کر رہے ہیں کونسا سورس ہے ہوں چار سال میں آپ کی سرکار نے کتنی نوکریاں تھی بتا دیجے سر دلیشن کاظ سے بتا دیجے ان کو بتا دیجے بس کتنی نوکریاں دے دی اور کس کس لیبر بیرو کے لحاظ سے کونسی جگہ پہ آیا ہے یا کونسی گورنمنٹ کے دکمنٹ پہ ہے ایک سیکنڈ ہم نے کرونوں نوجوانوں کو روجگار دیا ہے سر آپ نے آکرا دیا تھا آپ نے دو کرونوں ہر سال دو کرونوں کی وعدہ کیا تھا میں پھر شیلنس کر کے بولتا ہوں اگر آپ کی بات سچ ہے میں آپ کی بات مان جاؤں گا پر پہلے وجہ سوچ بات کہ آپ جو ان کو نیشن لے کے آئے ہیں اور چینل پر یہ بتا رہے ہیں بھائی بے روزگاری کا معاملہ ہے میں معافی چاہوں گا میں آپ سے یہ آہار جوال کیا نورت کرتا ہوں یہ بتائیے آپ کہ دو کروڑ جب نوکلوں کا بات کیا گیا اور کونسی لیبر آپ کو روزگاری ساں سر ایک سیکنڈ بے روزگاری پڑھتی جانے گا آپ بیٹھے میں جھوٹ بول رہے ہیں شرمانی چاہیے آپ سر ایک سیکنڈ سر اس طرح سے ڈیبیٹ نہیں ہوگی کمائن کی بات ہے نے نے مجھے بتا دیئے میں مان یوں گا سر میں بریک لے لیے آپ پر جانتر نے آپ کو دکھا دیا ایک سیکنڈ سیف خان سیف خان پلیز سیف خان پلیز سر میرے پاس اور بھی نامان ہے بہت ایمپورٹن یشو پر ڈیوپک پر ڈسکشن ہو رہا ہے آپ نے اس طرح سے بہار کریں گے نہ میں بریک لے رہا ہوں ڈیوپ ڈسکشن ہو رہا ہے اپنے آپ کو پس آؤں گا آپ لوگوں کے پاس آؤں گا بریک کے اس پارجل دادی رہے ہیں میں بیدی دوارا ستھاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا इश्वर की स्थपत लेता हूँ कि मैं वीदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रध्धा और निष्ठा रखूंगा करीब से गरीब का फला कैसे किया जा सकता है कि अमरे कर के निखा है हमारा सेकुलर जाम सर्व पंतस हम अभाव का है प्रधान मंत्री पर्थ उचसे भी मेरे लिए महत्त पुर्भाव है एक चोकिदारदार जाम चार साल मिसाल या फिर बेहाल मुद्दे की बात का आज यही सवाल सीधा रुक करेंगे अपने मेमानों की और आपको एक बार फिर से रूबूर करवादे सहाफ कान हमारे साथ नोईड़ा से जुड़े हूँ है कॉंग्रेस की और से दिलिफशीर वास्ता बीजेपी की और से के मिश्रा साब हमार से चुड़े हूँ है जो की आर्थिक नजरिये से हमें चीजों को समझाएंगे देखें तिलग जी यह चार साल जो है यह हैडलाइन मेनेजमेंट के हैं यह इविंड मेनेजमेंट के हैं यह री ब्रांडिंग के हैं यह नेम जेंजिंग के हैं बहुत सारी योजनाये जिनको ही अपोस कर दे थे سرکار میں آنے کے بعد اس کا انہوں نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا میں ان کی کچھ مہتپونڈ یوجناوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں سب سے پہلے گنگا مہیا نے مجھے بولایا ہے یعنی کہ گنگا سپائی کا بھیان اس میں بتاؤں بیس ہزار کروڑ کا پرابدھان کیا گیا تھا صرف تیرہ پرسنٹ پیسہ اس میں خرچ ہوا ہے تیرہ پرسنٹ بہت مہتپونڈ یوجنا تھی دوسری ایک UPA سرکار نے یوجنا چلائی تھی جوالال نہرو شہری نبینی کرن یوجنا چلائی تھی جس میں ایک لاکھ کروڑ کا پرابدھان کیا تھا ان لوگوں نے اس کا نام مدلہ اور امروت اور سمارٹ سٹی یوجنا کر دیا امروت یوجنا کے اندر ستتر ہزار چھے سو چالیس کروڑ روپے کا پرابدھان کیا اور ان چار سالوں میں خرچ کتنے ہوئے ہیں دو سو ترے سٹ روپے یعنی ستتر ہزار میں سے دو سو ترے سٹ کروڑ روپے جو ہے سرکار خرچ کر دی ہے سمارٹ سٹی پہ آجائیے سمارٹ سٹی بنانے کے لیے سو شہروں کو چنا گیا اور اس میں قریب چھے سو بیالیس پریوجناہیں شروع کے گئیں ان چھے سو بیالیس پریوجناہوں میں پچھلے چار سال میں صرف تیس پریوجناہیں کمپلیٹ ہوئی ہیں یعنی کہ اگر آپ آقرہ نکالیں گے تو تین پرسنٹ یوجناہیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اسی کے ساتھ پہلے UPA کے سرکار نے ایک یوجنا چلائی تھی راجیب گاندی آواز یوجنا ان لوگوں نے اس کا نام بدلا اور ان کا نام رکھا گیا ہاؤسنگ فر آل ہاؤسنگ فر آل میں پرابدھان کیا گیا کہ دو کروڑ گھر کا وعدہ کیا گیا کہ دو کروڑ گھر بنائے جائیں گے آپ چار سال میں کتنے بنے تین لاکھ تہتیس ہزار گھر بنے آقرہ نکالیں گے تو پھر سے تین پرسنٹ آقرہ نکل کر آتا ہے ایمپلومنٹ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا پچھلے چار سالوں میں ہر سال یہ سرکاری آقڑہ بتا رہا ہوں میں آپ کو 4.16 4,16,000 جو ہے ایمپلومنٹ کریٹ کیے گئے اور یہ سرکاری آقڑہ ہے اسی کے ساتھ آب ہی دلیپ شروہسترم جی بات کر رہے تھے مدرہ یوجنہ کی مدرہ یوجنہ میں جتنا پیسہ دیا گیا اگر اس کا ایوریز نکالیں گے تو 91% لوگوں کو 23,000 روپے ملا ہے کیا 23,000 روپے میں کوئی روزگار چلائے جا سکتا ہے یا لگائے جا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے جو NPA's mark کیے گئے جب UPA کی سرکار تھی اور جب یہ نئی سرکار آئی تھی انڈیا کی سرکار تو 2.5 لیک کروڑ روپے NPA's تھا آج یہ NPA بینکوں کا بڑھ کر 8.5 لیک کروڑ روپے ہو گیا یعنی کہ اتنا NPA کیوں بڑھا نریات دیکھیں نریات میں جو 2013-14 میں جو ہمیں کمائی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 19.5 لیک کروڑ آج جو ہے 2017-18 میں ہو گئی ہے 10.37 کروڑ یعنی کہ قریب قریب جو ہے ایک طرح سے 9 لاک کروڑ روپے کا جو ہے اس میں گرابٹ آئی ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جو لوگتانترک سنستائیں ہیں اس کو کمزور کرنے کی بات ٹھیک ہے میں اس پانت پہ ہوں گا ٹھیک ہے سر ایک سکرد ایک سکرد اسے دلیپ شریف واسطہ گنگا نے بلایا گنگا سافر ہوئی دیکھیں جو گنگا یوجنہ کے سندرب میں آپ نے آکڑی رکھیں پیسہ خرچ ہوا اتنا ہی جتنی آو سکتا تھی جتنا وہ کر پائے اس کے علاوہ بیجا پیسہ برباد نہیں کیا گیا برباد کا کیا سر آپ نے کہا کہ گنگا سوچ گنگا نے بلایا 20.000 کروڑ روپے آپ الوٹ کرنے گنگا آپ خرچ نہیں کرتے سر چکتا ہے نہیں گنگا تو متہ تھا نا سر آپ کا گنگا تو مہیا ہے سر کام تیرہ پر سے پیسہ ہی خرچ پتا ہے سر چار سالوں کے اندر جتنا کام ہوا تو ایک سکتا ہے کہ اگر یہی کتی کام کی چلتی رہی تو سار سال لگے گے کیا کہ یہ سوال لٹھائیں گے گنگا کی ایک پود ساتھ نہیں ہوئے اور جتنے جو سب گنگا مہیا میں جا رہے ہیں ان کو روگنے کے لیے سرکار کام کر رہے ہیں سر وہ تو اُمہ بھارتی بتا سکتی ہیں سر جل کو آپ نے ذمہ دیا تھا نہیں تو کیا وہی چیزے نہیں نہیں آپ نے بتایا تیرہ پر سے پیسہ ہی کیوں گھرٹ کر پتے ہیں آپ نے اسے کو برشتہ چار کیا اس نے چار سال لیا ہے نہیں یہ بات برشتہ چار کی نہیں نا سر سر یہ سر آپ سر آپ دیکھئے ہماری شرد صاحب ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں صاحب دیکھ لی تھی ایماندار ہے لیکن کام کو کرنا پڑے گا نا سر اسی لئے آپ کو لے کر رہا ہے ایک سکنڈ ٹھیک ہے 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 سر پلیز میرے دو میمانہ بھی ہیں ایک سکنڈ ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ میں ختم کر دوں گا سات کرونہ لوگوں کو پردان منتری مدرہ یو جنہ سے لا ملا جس ساڑے آٹھ کروڑ محلاؤں لے میں نے آپ کو سکر دیا ایک سکنڈ ایک سکنڈ پلیز سر بہت دیر سے ویٹ کر رہے میرے ممار پلیز سریف شاہ سر میں میں پورا موقع دے رہا ہوں سر آپ سے ہی سوالوں کے جواب لے رہا ہوں پلیز گاندی سر گاندی سر پلیز سرکار یہ سرکار یہ سرکار یہ سرکار یہ سرکار نہیں نہیں ایک سکنڈ آڈیو نیچے کریے سر مجھے اچھا لگتا میں آڈیو نیچے کرواتا ہوں ڈھلیف شیروازتہ عبدالعفیر گاندی آپ دونوں اپنی پارٹی کے بدھی جیوی پر وقت آئے آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو سر اچھا لگتا آپ روکھوں کے اپنے فالوورز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سر سر سرکار مجھے کے پاس آ رہا ہوں نہیں آرثیق نیتی کی وجہ آرثیق مجھے سر پھر پھر آرثیق مجھے اس لئے آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے فیل کہیں گے بلو مہنگائی روپے روپے گرے گی مہنگائی دیش میں پھڑے گی تو آرثیق نیتی سے آپ پھر کہہ مجبوت ہوتا ہے سیف کان آپ نے حضرت آئیت بات رکھئے عبدالعفید گانی صاحب پر آپ کے پاس آ رہا ہوں میں مجھے تلک جی سمجھ میں آتا کہ صرف سامنے بولنے سے کام ہو رہا ہے کیا ہم مان لیں چینل پر بیٹھ کے میں ابھی کچھ آنکرے رکھے جا رہے تھے میں اگرکلچر پروڈکشن کا آنکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انڈیا کے ٹائم جو اس وقت پریزنٹلی چل رہا ہے 0.7% اور نڈیا میکزمم 2.1% اگرکلچر پر رہی ہے جبکہ اگر بات کرتے ہیں تو 0.4% تک وہ پہنچ چکی ہے پھر کیپٹل انویسمنٹ جہاں ہمارے ٹائم پر 34% جی دی پی کا ہوتا تھا وہ آج 30% سے نیچے نیچے ہے ایسا کیوں یہ بھی بتائیے کہ ہمارے پتلکار ہیں ہمارے پتلکار جو ہیں وہ فہیم رکھے ہمارے پتلکار جو بندو یہاں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دی مونٹائزیشن ایک سکسیسفل قدم تھا سو میں کہوں گا All India All India Manufacturing Organization یہ کہہ رہی تھی کہ ساٹھ پرسن جو ہے revenue losses ہوئے اور فورٹی سیون پرسن جو ہے ان کو job کے losses ہوئے یہ کی ہوا اور اسی کی بجا سے ہمارا جو دیش پہلے پچپنوے نمبر پہ بھوک مری میں تھا آج جو سبے نمبر پہ نیچے پہنچ چکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دیش کی ترقی ہو رہی ہے جس کی ترقی میں بہت بڑا اگزامپل یہ ہے کہ ایک سائز ڈیوٹی ٹین پرسن سے ٹویل پوئند ٹری سکس پرسن بڑا دی سربیس ٹیکس ٹویل پوئند ٹری سکس پرسن سے پندہ پرسن کر دیا پلاتفارم ٹکٹ جہاں دو روپے گئے تھے وہ بیس روپے کے کر دی ہے میٹرو پھر یعنی جو ہم میٹرو سے جاتے تھے تو اس پہ تیس روپے بڑا دیے گئے ڈال جو سبتر روپے کی تھی آج دیر سو روپے کی کر دی ہے پیٹرول ڈیزل کا تو میں نے بتائی ہے کہ نو ٹائمز بڑھ چکا ہے گیر سیلنڈر جو سارے تیس روکے تھے وہ آج سو روپے کے پہنچ گئے ایٹی ایم کیو پر چوٹی ٹانزیکشن پر آج سو روپے یہ کارٹ رہے ہیں ساپ یہ ترقی کے موردن ہیں یہ بدنامی کے بڑھ ساتھ ساتھ سے میں ان سے یہ بھی جواب لینا چاہوں گا کہ جب سے آپ کی سرکار بنی ہے جب سے آپ کی سرکار آئی ہے ہمارے دیش میں کمیوری بارنسز بڑھ گیا ہے ہمارے دیش میں تیرریزم جو ہے ساؤت ایشہ تیرزم پروٹیکول کہہ رہا ہے کہ سیمٹی سیونکھ پرسن ہمارے دیش میں تیرریزم بڑھ گیا ہمارے دیش پر دلیتوں اور سویدھل کاسٹوں کے اوپر تیتیس پرسن کیوں اوپر تیتیس پرسن جو ہے ان کی اوپر جو ہے اسیلٹ بڑھ گئے وومن آورتوں کی بات کریں محلاؤ کی بات کریں تو ان کے ریپوں کے آتیار چار بڑھ گئے سکرنل ایکٹیوٹیز بڑھ گئی جو ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہائیہ سمبر افٹرین کیا چیزیں سو ہو چکے ہیں آپ کے باتے جنتا پاتی میں ہائیہ سمبر افٹرین کیا سوسائد کر رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا سیف یہاں آپ کو سنو ہو جاتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ہم کامیاری ایک سکرنے جا رہے ہیں سر پلیز سر سیدھے سیدھے کسانوں کو سلام بلنا ہے سر ایک سیکنڈ پلیز سر ایک سیکنڈ یہ آکڑے دکھائیے جلدی سے آکڑے دکھائیے چودہ دو ساٹھ دنوں میں سرکار کا جو آکڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں موڈی سرکار نے چار سال میں موڈی سرکار نے لگ بگ 78 فوراں ٹور کیے ہیں 134 زن ویدیش میں گزارے موڈی سرکار نے نیرین موڈی نے سب سے زیادہ پانچ بار امریکہ کی یاترہ کی تین تین بار ملچین گئے رشیہ کی یاترہ کی دو بار جپان کی یاترہ کی سیدھا رکھ عبدالعفیض گاندی صاحب دورے ہی دورے ہیں لگتا ہے آپ کو یہ ویدیش میں سرکار کا دنگ کا بجائے موڈی سرکار کا یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے دورے لیکن کام بھی کیا جلدی سے عبدالعفیض گاندی صاحب دیکھیں دورے دورے کرنے کے بعد اگر انویسمنٹ آتا دورے کرنے کے بعد اگر کالا دھن واپس آ جاتا تو ہم مانتے بھی لیکن جس طرح سے مینجمنٹ کیا گیا ایونٹ مینجمنٹ کر کے دکھائے گیا اور آپ دیکھیں شوراعتی دور میں کس طرح سے آسٹریلیا کے اندر امریکہ کے اندر پورا کا پورا آڈیٹوریم لے کے جس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ وہ میں سمجھتا ہوں کی فروٹ فول نہیں ہوا کبھی آپ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سے جڑے چلتے چلتے آپ کو بیانوں کے ساتھ چھوڑ جاتے چار سال مثال یا پھر بے حال مددے کی بات میرے ساتھ اتنا ہی ایک ایسی سرکار ہے جس کا دھیان گاؤں کی طرف فوکس ہوا ہے کچھ نے دیا کچھ نے دیا ابھی چار سال ہوگی ہم سبجی بیچ رہا ہوں ہم کو کچھ نہیں ملا بھی تک آرے ہم آج پچاس سال سے رکھ سے چلا رہے ہیں اسی کے کام کر رہے ہیں آج تک کچھ نہیں ملا ہم لوگ رکھ سے چلا رہے ہیں اسی ابھی آج تک نہ گھر ہے نہ مکان ہے یہاں کہیں جب وہاں ہے ہمارا گھر جو پڑے جگی جو ہے مارا بانکی میں ہیدرگرٹا سیل میں سرکار نے کچھ کیا نہیں آپ کے لئے آج تک کھا کیا کچھ نے کیا حالی جھوٹے وادے سرکار نے کیا نہ کوئی روزگار ملا ہے اور موڈی کی جیز نہیں جو آکڑے پرستو کرتے ہیں پیپرو مگر آئے وہ نکلتے ہیں باقی ایسا کوئی نہیں نہ کسی کو آواز ملا ہے لائٹ ڈیلی جا رہی ہے اس میں کہتے ہیں کچھ نہیں اچھے طریقے چلی کیا چلیں گی گریب آدمی اتنا پریسان ہیں پریسان ہیں کیا اچھا کام کرین ہیں نہ کوئی پنسن نہ کوئی سہارا نہ کوئی گریبوں کے لئے کوئی ہم دردی نہ مکان نہ سکان کچھ نہیں ہے اب محنت کرو اپنے اعجائے پوری محنت کا سلہ بھی تو نہیں ملتا ہے کہ محنت پوری ملے ہے کیا نہیں کتی دکت کتی پر سرکار کو کتنی نمبر دیں گی دفنے سے ہرے من کو ایک بھی نمبر نہیں دیں گے بھئی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کے لئے کیا ہے ہم لوگ اتنا پریشان ہیں یہاں پہ ہر چیز کے لئے مکان کے فارمبروں وہاں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ سوال جواب کرتے ہیں اس میں بھی مطلب آدمی لگے ہوئے ہیں نہیں ملنے دیتے ہیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں کسی سے اتنی مطلب گاؤں کے لئے کر رہے ہیں ساہر میں کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ ہم لوگلی لگے ابھی تک تو زمینی سطح پہ دیکھا جائے تو سرکار کامیاب نہیں ہو پائی یہ سلسلے میں ابھی سے بہت سے جاپ کے وعدے ایسے ہیں جو مطلب یوان کو روزگار دینے کے وعدے ایسے تھے جو ابھی کئی کئی سیکٹرس میں پورے نہیں ہو پائے ہیں کچھ انیشیٹیوز انہیں نے سٹارٹ تو کی ہیں لیکن ان کو بھی صحیح طرح سے چلا نہیں پائیں ان کو صحیح طرح انہیں نہیں کر پائیں تو اس کے لئے اشور کی ستھپت لیتا ہوں کی میں بیدی دوارہ ستھاپیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا بھکا کو لے گر کے گریب سے گریب سچی سٹارٹ امریک ہے ہمارا سیکسل جم سرب پند سمدھا ہے سرب پند سمدھا ہے مدان منٹری پند خود سے بھی میڈیلیم حت سبب آخا ہے ایک چوکی دان 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 موسیقی موسیقی